بسم اللہ الرحمن الرحیم بلخصوص سیاست کی بات کریں تو سیاستدانوں میں کرسی کی ہی تو ایک لڑائی ہے جس کی بنا پر کبھی سیاسی لڑائی اور جنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی سیاسی مسلحت پسندی ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے ایسے میں ایک خاندان میں ایسی جنگ شروع ہو جائے تو پھر مسئلہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور آگے کا مستقبل اس جماعت کا اس خاندان کا اس سیاسی جو نظریہ ہے اس کا ڈینجر میں پڑ جاتا ہے ذرا خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اس نظریہ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے یہ خاندان آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا میں سیاسی چپکلش کی بات کر رہی ہوں شریف خاندان کے حوالے سے اس حوالے سے بات کریں گے ٹاپ سٹوری ہے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ روز کی طرح موجود ہے خاور بھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سحیل بھٹی صاحب ہی ہماری صاحب موجود ہے سحیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کی خاور صاحب کیا سٹوریز ہیں جو آپ آج کے شو میں آج کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم منیکہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید نئے دن کے ساتھ آج میرے پاس چار سٹوریز ہیں اور چاروں مختلف صوبوں سے معاملے سٹوریز لیئے ہیں پہلی سٹوری ہے بلوچستان سے بلوچستان ایک بار پھر کرپشن کی ضد میں اور یہ ایک کرپشن کا بڑا نوکھا واقعہ سامنے آیا ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے پچھلی والی حکومت میں یہ دو عرب کا ایک سکینڈل ہے جس میں وہاں اڑائی لاکھے قریب گندم کی بوریوں خرد بود کر دی گئی تھی وہ بتائیں گے کہ کیسے کی گئی اور کیسے عوام سفر کیا بلوچستان اس حوالے سے اگلی سٹوری ہے کے پی کے حوالے سے وہ فاٹا ریفارمز میں فاٹا گزم کرنا تھا کے پی میں وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے حدشات آگئے این پی کا ڈیفرنٹ پوائنٹ او ڈیو ہے پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ سبائی حکومت میں ہے اس کا ڈیفرنٹ پوائنٹ او ڈیو ہے تو وہ کہیں کیوں یہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی اس وہ بھی ڈسکس کریں گا اپنے شو میں نیکسٹ ہوئی ہے کراچی کراچی شروع سے بد انظامی کا شکار ہے وہ دن دن وہ انتظام جو ہے وہ زبون حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں میر صاحب آگئے ہیں ایمکی ایم کے چیف منسل صاحب وہاں پہ آولیڈی ہیں مرادلی شاہ صاحب وہ بات بن نہیں رہی وہ پیسوں پہ لڑائی ہو لی ہے وہ کون اور کتنی مقدار کے پیسے ہیں جس پہ آپ دوبارہ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخر میں پی ایس ایمل پی ایس ایل ہنگامہ جاری ہو ساری ہے وہ لازمین ڈیسنس کریں گے کہ لاہور کے اندر وہ کس ساری انتظامات چل رہے ہیں ابھی تو یہ ہنگامہ اور بڑے گا ابھی سنڈے آنے تھا ذرا ابھی تو ٹھیک ٹھیک ہنگامہ چل رہا ہے پی ایس ایل کا ہنگامہ سنڈے کو بھی ہو گیا انشاءاللہ لیکن سوہل صاحب آپ بتائیے آپ کی ایڈیشن کر رہے ہیں آج کے شو میں نیکہ آج ہم اپنے شو میں اپنے کرپشن کی بنیاد کے اوپر پوری وزارت کا افسران کو ہٹا دیا گیا ہے تین افسران کو وزیراعظم نے موطل کر دیا ہے اور پہلی مرتبہ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کے مہاتے ایک وزارت کے اندر بڑے پیمیانے کے اوپر کرپشن اور بد انتظامی ہو رہی تھی چار سال بعد اس بات کا انکشاف ہو ہے اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ حکومتی اقدامات کے باوجود انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی ت ادار دو لاکھ کم ہو گئی ہے بھاری ٹیکس آئیت کرنے کے باوجود لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں یہ بتائیں گے اپنے ناظرین کو اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ مزار قائد کے احاطے میں اور اس سے ملی کا علاقے کے اندر ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں اور جلسوں پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں نیشنل ہیریٹیج نے قائدازہ مزار پروٹیکشن آرڈینس میں ترمیم کے لیے سمری وزارت قان ان کو ارسال کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ پولی کلینک میں عدویات کی چوری اور اکسیجن سلنڈرز کی فراہمی کے اندر کرپشن کے حوالے سے پہلی مرتبہ پانچ ڈاپٹروں کے خلاف ایف ایے سرگرم ہیں ان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اربع روپے کے کرز کا حصول شروع کر دیا ہے دو روز قبل کتنا کرز لیا گیا ہے اور آئندہ ت دین ماہ میں کتنے ٹریل کرز لیا جائے گا یہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے چھیک ہے پہلی سٹوری کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں کہ شریف خاندان کے اندر موجود سیاسی چپکلش کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بہت عرصے پہلے مریم نواز صاحبہ کو یہ ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ جی حمزہ شہباز میرے بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح ہی ہم ٹریٹ کرتے ہیں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہ وضاحت دینے کی کوئی وجہ تو ہے کیونکہ چہم گوئیاں چل رہی تھی خاندان صاحب کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز یہ دونوں کرسی کی ریس میں ہیں اور باقی بہن بھائی تمام پیچھے یہ دونوں اب آج کل ہے یہ دونوں کدھر انیکہ یہ جب سے پاناما کیس چلا ہے تب سے پارٹی کے اندر جو سیاسی وارث کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں حکومتی فیملی میں اب یہی ہے کہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ مریم نواز شہباز ہیں یا حمزہ شہباز ہیں اب یہ انتہائی دلچسپ کوئنسیڈنس سمجھ لیں یا پھر ایک پلان کا حصہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دونوں اس ملک سے باہر ہیں دونوں لندن میں ہیں حمزہ شہباز کچھ عرصہ پہلے وہ جرمنی گئے اور جورپ کا مطلع ٹرپ کر کے رائٹ نو ہیزن لندن تو ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے افکورس ہمارا کام ہی یہ خبریں لے کے آنا تو جو باتیں چیتیں چل رہی ہے پارٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ مریم وہاں پہ بیٹھیں ہیں لندن کے اندر وہ سوچ بچار کر رہی ہیں کہ پاناما کیس کے حوالے سے اگر ڈسیئن آتا ہے تو اس میں کمیشن بنتا ہے تو کمیشن کے سامنے یقینی طور پر وہ رسپونڈنٹ ہے وہاں پہ آپ نے ان کو ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں تو وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ خدا نہ حاستہ اگر پاناما کیس کے حوالے سے فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے رسپونڈنٹ نمبر ایک جو پرائم سر صاحب ہے ان کے خلاف آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور پارٹی کے اندر پھر کون نیا وزیراعظم بنے گا کون وہاں پہ بات کرے گا آپ کو نیا پرائم سر نیشنل اسمبلی کے اندر کون بنے گا حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی چونکہ امیدوار ہیں وہ سٹنگ ایم اینے ہیں اور پارٹی کے اندر کئی دفعہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اپنی میٹنگ کے دوران کہ اگر کبھی چانس ملا تو وہ پارٹی کو سر کرنے کے لئے ہائیس لیول پہ بالکل تیار ہیں فیملی کے اندر جب محترم نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے ہارٹ اوپریشن کے لئے لنن گئے تھے وہ اس ٹائم بھی بہت زیادہ ٹائم وہاں پہ حمزہ نے گزارا تھا اور میری اطلاع کے مطابق پرائم سر صاحب ان کو پسند بھی کرتے ہیں کسی حوالے سے کہ یہ میرا سیاسی وارث اچھا ہے یہ سیاست کو کافی اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکتا ہے مریم نواز کدھر سے آگئی بیچ میں ایک دم سے all of a sudden نہ تو وہ ایم این اے نہ وہ پارلیمنٹیرین لیکن کیابنٹ کے ایون اجلاسوں کو پارٹی کے اندر وہ دن بہ دن جو بڑھ رہا ہے بیٹوین جو ہے حمزہ اور مریم اب مریم صاحبہ کو لانچ کر دے گا فارملی ایز نیکس جو کمپین ہوگی جو پارٹی کی وہ لانچ وہ اس کو لیٹ کریں گی مریم صاحبہ اور حمزہ پنجاب چلا رہے ہیں اب دونوں کے حوالے سے جو فیچر کورس آف ایکشن ہے وہ بیٹ کے اب ریسائٹ ہو رہا ہے لندن کے اندر اور وہاں پہ سارے یہ ایشیوز سارے چیزیں زیرے بیس ہیں کہ اب آئندہ فیچر کورس آف ایکشن جانا چاہیں گے جب بھی ہماری سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو پاکستان کے اندر بیٹ کو ایسے فیصلے کیوں نہیں کرتے انہیں بھرونے ملک جانا پڑتے ہیں کبھی دبائی کبھی لندن تو یہ کیا ماجرہ ہے کیوں انہیں پاکستان سے بہت جانا پڑتے ہیں میں لندن پلان کیے بھی تھوڑے ایسے پہلے خود بات کر رہے ہیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کوئی نیا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں اب پی ایم 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 ہے وہ بھی اب جس طرح میں نے بتایا کہ حمزہ شہباز اور مرجم دونوں سے ہم لندن پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے کوئی آباتی چل رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کہ پارٹی کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے حمزہ شہباز کے حوالے سے سپیشلی فیملی کے اندر کچھ ریزرویشنز ہیں کہ وہ ان کا کوئی وہ سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہے جو کہ پارٹی کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے کچھ خیالات کا اظہار جو پارٹی کے اندر سے ہو رہا ہے کہ حمزہ کی بجائے جو سلمان ہیں وہ زیادہ سیریس ہیں انہوں نے پارٹی کے علاوہ جو ان کا فیملی بزنس ہے ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے تو کیوں نہ سلمان کو آگے لے کے آیا جائے حمزہ صاحب کی حوالے سے آپ کو پتہ ہے پہلے وہ ایک میسس آہد تھی وہ ایک کافی کافی کنٹروپٹ شریف آئی تھی تو کافی کنبرسمنٹ فیل کرنا پڑی تھی تو اس حوالے سے پارٹی کے اندر کچھ لوں گا یہ خیال ہے کہ بجائے حمزہ کے سلمان صاحب کو ٹرائی کیا جائے دوسرے صاحب زادے ہیں شہباز شریف صاحب کے بیسک پرابلم تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی نا کہ چلیے یہ دو صاحب زادوں کے درمیان کی جنگ سے زیادہ مریم نواز اور جو ہمزہ شہباز ہیں ان کے بیچ میں جب نواز شریف صاحب آگے پیچھے ان کے نظر آتے تھے کچھ تصاویر ایسی آئیں کہ وہ جی ہیڈ سیٹ پر بیٹھنی ہے باقی لوگ آگے پیچھے ان کے بیٹھیں ہوئے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں جو تناؤ تھا جس کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا خاندان میں اس کو سولف کیا جائے گا پارٹی کے اندر ایک جو سیکشن ہے وہ تو بلکل اس میں کلیر کٹ ہے کہ پارٹی کو لیڈ کرنا ہے مرجم نواز شریف صاحبہ نے تو بلکل ان کے لائن دی ہو یا انہوں نے جس سے آج پرائیم سٹر آفیس کے اندر ایک سٹریجک میڈیا سیل بنا ہوئے جس کو لیڈ کر رہی ہیں جو پارٹی کی ساری ساری کمپین ہے جو پرپوگنڈا ہے جو میڈیا کمپین ساری چل رہی ہیں ان کو کرتی ہیں سارا ہینڈل کر رہی ہیں مرجم نواز شریف صاحبہ اور اب پارٹی کے جو مختلف وزراء ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہو گیا مختلف وقات پہ اب وہ بلکل یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری فیوچر لیڈر مرجم نواز شریف صاحبہ ہیں دوسری سائج پہ جو حمزہ ہے حمزہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر ایک سپیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں جو پنجاب کے سارے گورننس کے اشیوز کو دیکھ رہی ہے تو وہ ان کا بھی اپنا کلیم ہے اور حمزہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ ان کے کافی رابطے میں رہتے ہیں اور پارٹی کو بڑا اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں جو اصل ایشو یہ ہے کہ اب دونوں میں سے کون آ گیا ہے کیا وہ پرانی ارینجمنٹ جس طرح نواز شریف صاحب سینٹر میں رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب وہاں پر پرنجاب پر رہے ہیں کیا وہی ارینجمنٹ آگے چلے گی مریم صاحبہ سینٹر میں رہے گی اور حمزہ پرنجاب پر رہے گا یا پھر اس میں کوئی ردو بدل ہوگا اب حال واقعہ تو یہی ہے کہ وہ یہی رینجمنٹ لگ رہی ہے لیکن یہ سارے کا سارا جب یہ جو فیچر کورس آف ایکشن ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں انہوں نے ایک چیز مان لی ہے کہ چھے مہینوں کے لیے وہ فلیٹس کی اونرشپ ان کے پاس رہی جو کہ کہیں بھی جو نومینیشن پیپرز تھے نواز شریف صاحب کے اس میں اس کا ذکر نہیں آیا تو خدان حاصل اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی ججمنٹ آ جاتی ہے ایسی ابزرویشن آ جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو ان کے سیاسی کیریئر کو کافی جو ہے دجکہ لگ سکتا ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹ کی تیاری کے لیے کوئی سٹم لنڈن میں بیٹھیں ہی ہیں لنڈن میں بیٹھ کے وہ سارا بڑے غور و خوز کر رہی ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں جی صحیح ٹھیک ہے لنڈن کے اندر غور و خوز کر رہے ہیں لیکن نجیب بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو لنڈن میں جانا پڑتا ہے کبھی دبائی میں جانا پڑتا ہے اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کی جانب بھی بڑھیں گے اور بات کریں گے وزیر آزم صاحب کی جنہوں نے سران کی پروموشن کے اوپر دستخط تو کر دیئے اس سے پہلے کچھ سوالات اٹھائے تھے لیکن اب جن کے حوالے سے دستخط کیے ان پہ بھی سوال اٹھنے لگے اور کچھ اور پہ بھی سہل صاحب یہ کیا ماجرہ ہے یہ سران کی پروموشن اتنا بڑا کیوں بن گیا کوئی عام سی بات ہے رول اف بزنس ہے آپ کی بات درست ہے یہ تو ہم ابھی ڈسکلوز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دا ہوں کل دن کے دوپہر کے وقت وزارت کیٹ کے اندر ہو کالم تھا سب لوگ پریشان تھے کہ ہمارے ایک سورس تھے وہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ نہ کوئی سیکشن آفیسر ہے نہ کوئی ڈپٹی سیکٹی ہے نہ کوئی جوائنٹ سیکٹی ہے نہ ہی اڈیشنل سیکٹی ہے تو کچھ دیر بعد پتا چلا ہے کہ وزیراعظم نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے ایکشن یہ لیا گیا ہے کہ پوری وزارت کے اوپر کرپشن بد انتظامی اور انیفیشنسی کا چارج لگاتے ہوئے پوری وزارت کو سوائے وزیر مملکت اور سیکٹی کیڑ کے علاوہ سب کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور تبدیل کرنے کے ساتھ تین افسران جس میں چودری مبارک علی اڈیشنل سیکٹی ہیں گریڈ اکیس کے زفر نسلولہ خان گریڈ بیس کے آفیسر ہیں خیزر سلیم کھوکر گریڈ انیس کے آفیسر ان تینوں افسران کو محتل کر دیا گیا ہے وزیراعظم نواز شریف کے حکم کے اوپر ان تینوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ کامرس انٹریٹ گروپ کے ایک آفیسر کے خلاف انکوائری جاری تھی وہ بھی وزیراعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر جاری تھی ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے لیکن ان تینوں افسران نے اپنے اس ساتھی کو بچانے کے لیے اپنے ایک آفیسر کو بچانے کے لیے جو انکواری آفیسر تھا اس کو جو کچھ ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے وہ فیک تھے وہ فوج تھے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ آفیسر جو کرپشن میں انوالو ہے اس کو بچائے جا سکے اس بنیاد کے اوپر ان تینوں افسران کو محتل کیا گیا اور اس کے بعد باقی پوری وزارت کے جتنے افسران تھے جوائنٹ سیکٹی سب کو وزارت سے ہٹا دیا گیا ہے پوری وزارت کی پہلی مرتبہ ہو گیا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی دور حکومت کے اندر بھی کہ کرپشن کے الزامات کے اوپر ان ایفیشنسی کے معاملے کے اوپر آپ نے پوری وزارت کو خالی کر دیا گیا ہے آپ کوئسٹن یہاں پر یہ ہے کہ تاریخ فضل چولی صاحب کہاں تھے اگر اتنے بڑے پیمانے پر وزارت کے اندر کرپشن ہو رہی تھی کیا ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد سیکٹی جو تھی انرگیس گھلو صاحبہ ان کو سپیر کیا گیا انہیں کچھ نہیں کہا گیا نیچے کہا گیا کہ کرپشن میں انوال تھے تو انہیں کیوں سپیر کیا گیا ہے ایک سیکرٹری ہے ان کی پوری کی پوری ذمہ داری بنتی ہے ان کی پوری ذمہ داری بنتی ہے تاریخ فضل چودری صاحب کی مصروفت کا آپ کو اندازہ ہے اور وہ توجہ نہیں دے پائے چلیں تو ثابت ایک جواز بنت ہے سیکٹی پرنسپل اکاؤنٹی کی فیسر ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے بھی کوئی رول پلے نہیں کیا لیکن اب اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہوگا صرف ایک اور تین افسران کو آپ نے محتل کر دیا ڈیفرنٹ کیس ہے باقی پوری وزارت کو جس کو آپ نے خالی کیا گیا اور آپ نے کہا کہ ان کے اوپر کرپشن میں انوال تھے ثابت کرنا چاہیے کہ کون کس لیول کی کرپشن کر رہا تھا اور ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے صرف ٹرانسفر کافی نہیں ہے گھومن صاحب سے بھی ہم جانیں گے گھومن صاحب ان کے اندر ایک وہ افسر بھی ہیں جنہیں چند روز قبل ترقی دی گئی تھی گریڈ اکیس کے اندر اور چورانوے افسران کچھ بات کے اوپر ترقی نہیں دی گئی تھی کہ وہ بددیانہ تھے ان کی کارکردگی بہتا نہیں تھی کسی نے کسی معاملے میں انوال تھے تو تین دن کے اندر کل جو ہم نے سٹوڑی کی تھے کہ پرائم سٹر آفسر میں کچھ آفسر بیٹھے ہیں لیڈ بائی فواد حسن فواد انہوں نے پورے پرائم سٹر آفسر کو نہ صرف جرگمال بنایا ہے بلکہ پاکستان کی ساری جو برگ کسی کو وہ وہاں سے بیٹھ کے فائن ٹین کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں اب یہ ایک آفسر کو آپ نے دو دن پہلے اس بیس پہ پرموڈ کیا گیر ٹونٹی وان کے اس کی وہ بڑا کابل ہے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور اس سے پہلے جب انہوں نائنٹی فور آفسرز کو واپس بجھو آیا تھا ان کے کیسز کے اس پہ جو سینٹر سیلیکشن بورڈ نوید اکرم چیما صاحب فیڈل پرپورس کمیشن کے جو چیئر پرسن ہے اور باقی جو سارے سینئر آفسرز نے ان کے ساری ریکمنڈیشن کی تھی باقی لوگوں کی پرموشن کے لیے ان میں نائنٹی فور آفسرز کو آپ نے واپس بجھو آ دیا تھا کہ یہ آپ نے ان کی ٹھیک اسیسمنٹ نہیں کی نہ تو آپ نے ان کو امانداری کے پیمانہ ان کا چیک کیا نہ تو ان کے بارے میں جو ایک عمومی رائے پائے جاتے تھے وزیر آزم دفتر نے قطع کلامی کے لیے مذہبت وزیر آزم دفتر نے یہ مان لیا کہ اگر آپ نے چورانوے افسران کی پروپر ویٹنگ نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کی اس لیے ہمیں تین دن واض ایک ایسے افسر کو فارق کرنا پڑے یہ اصل میں ایشو اب یہ ہے کہ یہاں پہ پرسنل لائکنگ پہ سارا وہ پیکنڈ چوز کیا جا رہا ہے یہ جو حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی اسلام چال رہی ہے یہ پرسنل ویمز اور ویشن پہ چال رہی ہے یہاں پہ اگر آپ سمجھیں آپ کو کہہنا کیونکہ بندہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ رولز ہیں ریگولیشن کے بیسے بیسے چال رہی ہے بلکل نہیں چال رہی ہے پہ پہلے پروموشن کرنا اس کے بعد سینٹر سیلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہر چھ مینے کے بعد ہونی چاہیے آپ انیس مینے کے بعد کر رہے ہیں اس کے بعد سینٹر سیلیکشن بورڈ بڑی ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ کرتا ہے اس میں سینئر آفسرز بیٹھتے ہیں کنسرن فیڈل سیکٹریز بیٹھتے ہیں وہاں سے ریکمینڈیشن جاتی ہے اور وہاں پہ پرائمسٹر آفسر کے پاس کونسی ایسی گدر سیں گے وہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے آفسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے ریکمینڈیشن ایک پراپر طریقے سے آتی ہیں اور وہاں پہ آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ابھی یہ جو آپ نے مبارکلی صاحب کو آپ نے اسیسمنٹ کیا ہے سارے کا سارا جو آپ نے اس پہ ایک سٹینس لیا تھا ہے کہ ہم بڑے ٹھیک طریقے سے آپ کو مونیٹر کر رہے ہیں سینٹر سیلیکشن بورڈ نے جو بھی ریکمینڈیشن کی وہ غلط تھی ٹھیک نہیں تھی اس میں نائنٹی فور آفسرز کے آپ نے کیسز واپس بھی جوا دیئے تین سو سے زیادہ لوگوں کے آپ نے کیسز ڈیفر کر دیئے پرموشن اور اس میں بہت سارے آفسرز کو میں درجلوں ایسے آفسرز کے پرسنل ہی جانتے ہیں کیونکہ ہم سلامباد میں بیشتر سترہ ٹھالہ سال سے جنرلزم کر رہے ہیں بڑے اچھے آفسرز ہیں ایفیشنسی سے کام کرتے ہیں بڑے ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں کیونکہ وہ اپنے جی پولیٹیکل مارسرز کی بات نہیں سنتے کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق فائلیں آگے پیچھے نہیں کرتے اگلا سال الیکشن کے اندر آپ کو بڑی سموت فنکشن چاہیے جو بھی آپ کو کام کرنے ہیں اس میں فائل رکھے نہ اس پر کوئی اوبجیکشن نہ لگے جو بھی آپ نے پروجیکٹس صحیح غلط کرنے ہیں اس میں آپ کو ایسے آفسرز چاہیے وہ بلکل جی حضوری میں آپ کے ساتھ آرے کریں سارے کام کریں اسی لیے وہ یہ سارے انہوں نے یہ پیکنٹ چوز کیا ہے اور یہ آج جو انہیں نے کیا یہ بلکل موں کو اوپر تماشا ہے میرے خیال میں میں یہ جانا چاہوں گا کہ گزشتہ دوار میں پیپس پارٹی کے دور ہو یہ باقی حکومتوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کرپشن کے الزام کے اوپر پوری وزارت کو خالی کیا گیا ہو یہ آپ نے بہت اچھا ایشیو ریز کیا پبلک اکانس کمیٹی کے اندر بھی جب پیشی ہوتی ہے کسی بھی منسٹری کی تو وہاں پہ جو پرنسپل اکانٹ آف سر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکٹری نرگر صاحبہ آپ کے سعود سے ہیں ہماری بلکل دل میں ان کے لئے احترام ہے بہت اچھی آف سر ہوں گی ان کی رسپونسیبیلی کیا ہے آف سر جو آپ کا بوس ہوتا ہے بک سٹاپس دے اس کے ساتھ ڈاکٹر تارک فضل چوزی صاحب کیر کے منسٹر ہیں پڑے لکھے ہیں سلاباد کے اندر وہ ہر وقت وہ مسروفے عمل رہتے ہیں دیکھیں ابھی وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے پیمس کے اندر ابھی پایا تکنیل تک پہنچی نہیں تھے امرجنسی وارڈ وہ ساری ٹوٹ پڑی جناب اس کا افصادہ کر دیا باقی بھی آگے پر جو دیکھیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ رسپونسیبیلی کہاں گئی چلے یہ بتائیں سوہل صاحب اب یہ منسٹری کام کیسے کرے گی یعنی یہ ایک منسٹری آپ نے خالی کر دی افسران کو بھی خالی کر دیا ان کے نچلے درجے کے افسران کو بھی خالی کر دیا اب یہ منسٹری کام کیسے کرے گی یہ بھی سانسٹل پہ آجائے گی ساری سوال انہیں کمال کرتی ہے یہاں پہ بغیر منسٹرز کے منسٹرییں چلی جا رہی ہیں تم آپ بات کر رہی ہیں دیکھیں منسٹری اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ وزیراعظم صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ چارج ہوتا ہے یہاں افسران کا کام وزیراعظم صاحب تو نہیں کر سکتے نا منسٹر صاحب کر سکتے اس سے زیادہ اہمیت کی حامل منسٹری ہے منسٹری آف انفرمیشن اس کے ہم دیکھتے ہیں سیکٹی نہیں ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں اڈیشنل سیکٹی نہیں ہے چل وہ بھی رہی ہے اچھا ان کے تکلیں پھر سٹیٹ منسٹر ہے نا ان کے پاس اختیارات بھی ہیں اچھا باہاں بھی سیکٹری بھی ہے سیکٹری بھی ہے وہاں پہ اس وزارت کو چلایا جا رہا ہے چلا اس کو بھی لیں گے لیکن اس کا جواب کا سپیسیج کوئسن ہے کہ آپ نے پورے تمام افسران کو فارغ کر دیا سیکشن آفیسر تک سب کو اس کے لیے کل شام کو ایک پلان بن گیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے اندر جو مختلف اثران کو مختلف اداروں میں بھیجا گیا ہے کچھ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کا کچھ کو دیگر وزارتوں میں اب ان کی جگہ کے اوپر مختلف وزارتوں سے آج سیکشن آفیسر اور ڈپٹی سیکٹریز کو پوائنٹ کر دیا جائے گا لیکن بات وہی ہے یہ تحقیق تو ہونی چاہیے لیکن ات لیسٹ یہ منسٹریز صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہیں کہ چلے جا رہے ہیں خدا کے سہارے اور خدا کے سہارے اگر منسٹریز کو چلانے اس کے بعد پھر بجلی اور پانی کی منسٹر بھی یہ کہے کہ خدا سے دعا کریں کہ جی بارش ہو جائے تو اس کے بعد پھر لگتا ہے ملک کی پورا خدا کے سہارے چل رہا ہے حکومت کا فائدہ کیا اگر اسی طرح چلانے ہے لیکن حکومت کی بات کریں تو ذرا بلوچستان کی حکومت کی طرف بھی چلتے ہیں اگلے ٹاپک جی سے حوالے سے ہے مشتاق رہسانی صاحب کا کیس صاحب سب کے سامنے آیا کتنے پیسے ان سے نکلے وہ بھی سب کے سامنے آیا اتنے کہ مشینیں منگوانی پڑ گئی ایک عام انسان سے اتنے پیسے گنا مشکل ہو گیا لیکن صرف اور صرف بات سیکریٹری تک نہیں رکتی فائنانس سیکریٹری تک نہیں رکتی دوسری منسٹریز میں بھی جاتی ہے اور ایک اور منسٹری منسٹری جو خوراک کی منسٹری ہوتی ہے وہاں بھی یہ چیز سامنے آگئی ہے خواہر صاحب اب کتنے کا گھپلا نکلے پہلے بلوچستان کے عوام خوراک کو ترس رہی کال سوہیل بٹی صاحب کی جو فیورٹ نیب ہے وہ دو افسرز کہ ان کی زمانت انہوں نے کینسل کروائی ہے اس میں فارمر جو وزیر خوراک ہیں اسفنجار کاکر اور ان کے ڈیپٹی سیکری ظاہر جمالدینی صاحب ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اڑائی لاکھے قریب گندم کی بوریاں ان کا خربت کیا ہے اور اس کی مد میں کوئی قریبان کوئی اڑائی کوئی دو ارب کر روپے کے قریب جو ہے پروینشل گورنمنٹ کو ٹیکہ لگا ہے یہ سٹوری کرنے کا مقصد انہی کا یہ ہے کہ آپ اکثر ہماری جو سو کال لبرل کلاس ہے وہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو مورل دل الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر خالات خراب کرنے ہیں یا بلوچستان کی عوام جو جو ان کو فیس کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اسکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہاتھ ہے اب یہ سٹوری یہ ہے کہ مچتاق اسلم رئیسانی صاحب جو چیف منسٹر یہ ان کے منسٹر ہیں اب وہاں سے پیسے جاتے ہیں ان کی صوبے کے لوگوں کی خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سپیشل پروجیک جاتا ہے دو عرب روپیہ مختص ہوتا ہے اڑائی لاکھ کے قریب گندم کی بوریوں کی اسے میں خریدوں فروت ہونی ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ غبن حضم بلکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب نیاب کے سامنے یہ کیس آگیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ نیاب اس کو کرتا یا نہیں کرتا اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس یہ ہے کہ پاکسن پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران کو بہتر عرب روپے کا جو بلوچستان کی عوام کے لیے وہاں کے ان کے حقوق کے لیے ایک پیکج دیا گیا تھا اور اسلام رئیسانی کی جب گورنمنٹی وہاں پہ ایک آدھ جو ممبر اف در پرنشل سامنی کے لابے باقی سارے منسل سائبان تھے اور سب کو عربوں کی تعداد میں جو ان کو ڈیولمنٹ فنڈز دیے جاتے تھے آج کی تاریخ میں آپ بلوچستان کا وزرٹ کر لیں بلوچستان کے کسی بھی دور افتادہ علاقے میں چلے جائیں تحصیل میں چلے جائیں ڈسٹرک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ زمین کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا وہاں پہ کوئی ہسپیٹل کام نہیں کر رہا وہاں پہ کوئی ان کے سکولوں کی حالت دیکھ لیں کرے گا بھی کیسے وہ انف سی اوارڈ کے اندر جو پیسے ملتے تھے خاور صاحب وہ یہ کہا جاتا تھا بلوچستان کے اندر اگر بلوچستان کے عوام کی حالت آج کی تاریخ میں خراب ہے اچھی نہیں ہے تو اس میں جو بلوچستان کی جو پولٹیکل اشرافیہ ہے ان کے جو سردار ہیں وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ظلماندار ہیں کیونکہ فیڈل سے پیسے ہمیشہ جاتے رہے ہیں جس طرح اس کیس کے حوالے سے بھی اور ٹھیک ٹاک مقدار میں پیسے گئے ہیں لیکن ایبینچلی جو عام لوگوں تک پہنچنے چاہیے پیسے وہ سوہل نہیں پہنچ رہے اور جس طرح آپ کا کیس تھا مشتاق ریسانی کا ان کے گھر سے بھی نکلے یہ بھی دو عرب روپے ہے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے جن کو جو سہولیات ملی تھی وہ نہیں مل رہی نیاب کو اپریٹی سائز کرتے ہیں بڑے لوگوں کو اگر نہیں ٹیچ کر پا رہا لیکن کچھ دیکھیں مشتاق ریسانی خالد لنگو اس کے بعد یہ وزیر خداق ایکشن تو کر رہا ہے نیاب ان کی پر ہاتھ نہ ڈالتا تو یاد بھی ازادہ نہ گھوم رہے ہوتے کسی اور منصوبے بھی ان کی پھر نظر ہوتی چلیے لیکن دعا یہ ہے کہ پلی بارگن ناؤ باقی ٹھیک ہے پلی بارگن کی بجائے پوری رقم واپس لی جائے کیونکہ پلی بارگن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چوری کی ہے اس کے اندر سے کچھ رقم دے دیں باقی آپ اپنے پاس رکھیں کرپشن کو فروغ دینے والی بات ہے لیکن اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور جہاں حالات بلوچستان میں ٹھیک نہیں وہاں فاتح میں بھی حالات ٹھیک نہیں ایسے میں فاتح کو کے پی کے میں زم کرنے کی باتیں افکورس چل رہی تھی ایون پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ اس چیز پر بار بار بات کی جاری تھی کہ فاتح کو کے پی کے کے اندر زم کیا جائے لیکن فاتح کو زم کرنے کی بات آئی ہی آئی تو کیا وہ ویسے آئی جس طریقے سے فاتح والے چاہ رہے تھے بلکل ایسے ایسے نہیں ایون سو مجھ سو کہ مولانا فضل الرحمان جو ہمائی لائے ہیں گورنمنٹ کے ہمائیتی ہیں گورنمنٹ کے انہوں نے بھی اس کو ریجک کر دیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کال سپیشل کیابنٹ میٹنگ کال کی جاتی ہے اس کے اندر مین سٹریمنگ آف فاتح کو اپروف کر لیا جاتا ہے مین سٹریمنگ کیسے ہوگی پانچ سال کا پروسس لے گئے گا اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا ہے کہ اتنے پرسن آپ کو فیڈرل سے پیسے جائیں گے یہ مین سٹریمنگ ہوگی آہستہ آہستہ یہ قوانین جو ہے آئین کے اندر طرح مین کی جائیں گی اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب یہ کمیٹی بنی تھی جس کو سرطاج عزیز صاحب نے ہیڈ کیا ہے وہاں پہ ایسی کوئی لکھت پڑت نہیں بات نہیں کل ہمارا فاتح کچھ لوگوں سے بات ہو جن کے ساتھ یہ میٹنگ چلی تھی ہیں اور باقی کچھ جو لوگ ہیں جس سارے پروسس کے ساتھ انوال ہیں کیا کہ یہ اسی طریقے سے یہ سارا جو ہمیں کل پرائم سے صاحب نے بتایا ہے کہ ہم اس سارا اس کو مین سٹریم کریں گے فاتح کو ایوینچولی مرجر ہوگا کے پی کے ساتھ کیا یہ چیزیں آن پیپر ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں وہ سارے کہہ رہے ایسا نہیں ہوا وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم 3 آٹ سٹریجی فالو کریں گے پہلے ری پیٹریشن جو سارے آئی ڈی پیز ہیں پرے ملک میں پہلے ہیں ان کی واپسی ہوگی پھر وہاں پہ ان کی ری کنسٹرکشن ہوگی پھر ان کی پراپر ری ہیبلیٹیشن ہوگی جب فاتح کے وہاں پوری طرح زمین پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ابھی تو فاتح کے وہاں سارے آپ کو پتہ وہاں پہ آگے پیچھے گئے چلیے ہمارے سارے ڈاکٹر غازی گلاب جمال صاحب موجود ہے فاتح سے ہی ہے جی جی جمال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ بتائیے گا جس طریقے سے والیکم السلام جس طریقے سے آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ فاتح کو زم کیا جائے کے پی کے میں جس طریقے سے آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ فاتح کی بہتری کے لیے کام کیا جائے اتنے عرصے سے ڈیمانز دیکھ رہے ہیں اور بڑا کریج دکھایا ہے گورنمنٹ نے کہ فاتح میں فائدلی کوئی چینجز لے آئے اناؤنسمنٹ وائز اناؤنسمنٹ وائز پریکٹیکلی تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ان میں یہ ہے ایکچولی کہ جب یہ ابھی میں جو سن رہا تھا آپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ایک طرف سے تو مولانا صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کی فلوسفی ہے کہ جو دنیا کا بیسیکلی اصول تو وہی ہے کہ ہر بندے سے یعنی کہ ریفرینڈم کیا جائے تو وہ بات جب ایک بات نکل آتی ہے جمہوریت میں اس سے پراپر اور اس سے زورور بات اور کوئی نہیں ہو سکتی وہ پکا سٹیمپ لگ جاتا ہے کہ ہاں میجورٹی کیا کہتی ہے سید لیکن پاکستان میں تو ریفرینڈم کا جس طرح ہسٹری ہے اور ہمارے فاتح میں یہ جرگہ جو ہے اس کا اتنا ہی پاور ہوتا ہے کہ جتنا آپ ایک قسم کا سیمی ریفرینڈم اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ آئین میں بھی ہے ہمم اب بات یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی نے ہر ایجنسی میں یہ جرگہ کیا دو باتیں ہوئی جی اس میں ایک بات تو تقریباً ہر ایجنسی میں اور میں اپنے عورتزی ایجنسی کا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں نے صرف بیسیکلی ڈیمانڈ صرف دو چیزوں کا کیا ایک ہے کہ ایف سی آر میں اصلاحات لائی جائیں تبدیلی لائی جائیں دوسرا جو ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر بھیجا جائیں ہمارے جو گھر تباہو ہیں وہ دوبارہ آباد کیا جائیں اور علاقہ جو تری آرز جس طرح کا اور انڈری کونسٹرکشن سو ریٹرن ریہیب انڈری کونسٹرکشن رائٹ یہ اور یہ اس کا حق بھی ہے کیونکہ ان قبائل نے بہت بڑی قربانی دی ہے اب میرے اپنے اور ریجنٹی آٹھ سال سے آئی ڈی پی ہے آٹھ سال سے آٹھ سال کا آئی ڈی پی نہیں ہوتا سی آٹھ سال کا گھر بدر ہو جاتا ہے وہ پھر نیا جگہ پہ نیا وہ شروع کر دیتا ہے اپنا لائی ف سی اب اب اس میں انہوں نے ساتھ یہ کھا کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا چینجنس ری فارمز میں ہم نہیں لائیں گے جب تک یہ ٹری آرز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ ٹری آرز نہیں ہوں گے ٹری آرز ہم بات کر رہے تو دور دے پہلے جی جی حمال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی ابھی بریک کی طرف جانا ہے ہمیں بریک کے بعد آئیں گے شوک کو کنٹیو کریں ویلکم بیک آفٹر بریک فارٹا کی بات کر رہے ہیں فارٹا کو کی بی کے میں زم کرنے کی بات آئی تو اکنومک سائیڈ کس طریقے سے کیٹر ہوگی نیکہ دیکھیں جو بھی وفاقی کربینے نے منظوری دی ہے جو میں نے اس کا ساری سٹڈی کے فارٹا کے عوام کے لیے اس کے اندر ایک اچھی باز ضرور ہے جس کے نتیجے میں اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کچھ سنجیدگی کا اور خلوص نیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فارٹا کے عوام کو اکیس ارپے جو پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت ملتے تھے وہ لیپس ہو جاتے تھے یوٹلائیز نہیں ہو پاتے تھے چونکہ وہاں پہ ایک میکنزم لیک کر رہا تھا وہ یوٹلائیز ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اس ریفارم پیکیج کے اندر نوے ارپے سلانہ فارٹا کے سماجی اور معاشی ترقی پر خرچ ہونے ہیں جو کہ صوبوں کے قابل تقسیم محاصل سے ملیں گے اختلافات ضرور ہیں لیکن مستقبل کے اندر امید ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے قائم ہو جائے گا اس کے ساتھ فوری طور کے اوپر فارٹا کے جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں کے پی کے جو ملازمین ہیں ان کے ایکول لائے جائے گا اور فارٹا ریفارمز کے اندر جو سارے اس کے اپلیفٹ کے پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہوں گے ان کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے گا اور اسی طرح سے فارٹا ڈیویلپنٹ آتھارٹی کو دوبارہ سے اثر نو تشکیل دی جائے گی شہری علاقے وہاں پر ان کی تعمیریں نو کی جائے گی جو ٹمپریری ڈسپریز پیپل ہیں ان کو منتقلی کا کہ ان کا کام شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک فنڈ ضائع ہو جاتے ہیں ان کی منیٹرنگ کا نظام اس کے اندر موجود ہے گورنر کے پی کے اندر فارٹا کے ایک افسران پر مشتمیل ایک کمیٹی ہوگی جو مسلسل اس سارے عمل کی منیٹرنگ کریں گی اوہرال دیکھا جائے تو ضربی از اپریشن کے بعد جس چیز کی اشتر ضرورت تھی کہ فارٹا کی تعمیریں نو ہو وہاں پر سماجی اور موشی سرگرمیاں بہال ہو وہ بہال ہو سکتے ہیں اب اس پیکج کی تحت وفاقی حکومت اور خیبر پختونخواہ کی حکومت کچھ کو سنجید جی سے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے چونکہ پی ایس ڈی پی کے تحت ایون پیسے مجود ہیں جو کہ پہلے ضائع ہو جاتے تھے فوری طور کے پر اس کے پر کام شروع کرنا چاہیے اس پہ ایک سمپل سی بات سوچنے والی یہ ہے کہ اگر فاقی حکومت کرنا چاہتی ہے تو جو خیبر پختونخواہ کی حکومت وہ بالکل ریڈی ہے سی امنمنٹ ہو سکتی تھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ صرف یہی ہے فاقی حکومت کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کے اتحادی وہ کچھ نہیں چاہ رہے باقی یہاں بات ہو گئی کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو فاقی حکومت ہی کرنا ہے پاکستان طریقہ انصاف رات کو ان سے بات ہی ان کا اوفیشل جو سٹینس میننج مانگا انہیں کہا جی فاٹا کے وہاں جو چاہیں گے فاٹا کے وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز جو چاہیں گے ان کے بالکل ساتھ ہیں اس میں کوئی مسئلہ کون یہ ہے ایک آئینی طرح آپ نے ترمیم کرنی ہے اور وہ سارے لوگ کرنا چاہیں آپ کی فیڈل کے اندر مجوریٹی ہے ان کی پرویشنل کے اندر مجوریٹی آرام سے ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے پلیٹیکل ویل چاہیے جو کہ ابھی ابھی میسنگ لگ رہی ہے ٹھیک ہے چلیے پلیٹیکل ویل کی بات کرتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور پلیٹیکل ویل تو اس چیز میں بھی ہونی چاہیے کہ ٹیکس جمع کیے جائیں اور ٹیکس ریٹرنز بڑے اقدامات ہم لوگوں نے دیکھے ٹیکس امنسٹی سکینز آئیں بزنسمن کے لئے آئیں باہر سے پیسہ لانے کے لئے آئیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک حیران کن فگر سامنے آئی ہے وہ حیران کن فگر کیا آئی یہ بتائیں انی کا معاملات یہ ہے کہ وفاقی حکومت ساگدار صاحب اور ایف بی آر ذلسل کوشنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اس کے لئے اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لئے جو لوگ انکم ٹیکس ٹن فائل نہیں کرتے تھے کے مطابق اس میں انکم ٹیکس ریٹن جمع کرانے والوں کی تعداد دو لاکھ ٹم ہو گئی ہے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے وزارت خزانہ کے لئے بھی اور ایف بی آر کے لئے بھی اور اس کی جو فگر سامنے آئے ہیں جو اس سے گزشتہ مالی سال تھا دو ہزار پندرہ کا جو سال تھا اس میں بارہ لاکھ تیرہ ہزار تین سو پچاسی افراد نے انکم ٹیکس ریٹن فائل کیے تھے اب جو مالی سال سولہ ہیں اس کے اندر صرف دس لاکھ تیرہ ہزار لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹن فائل کی یعنی دو لاکھ لوگ اس ٹیکس نیٹ سے نکل گئے ہیں حالان دار صاحب نے بڑے اقدامات کیے تھے کہ جو ٹیکس ریٹن فائل کرے گا اس کو ٹیکس اگزیمشن یا جو ٹیکس لیا ہوا ہے اور دیکھئے جو ٹیکس نون فائلرز ہیں ان کے اوپر پہلے بڑی ہیوی پینلٹی ہے جس کی میں بتاؤں گا جو ریٹن پہلے فائل نہیں کرے تھے ٹیکس سے ایک دن کے اندر پچاس ہزار سے زائد کیش نکلواتے ہیں صفہ اشاریہ چھ فیصد کا ان کے اوپر ویڈولڈن ٹیکس لگے گا لوگ اضافی ٹیکس انہیں پتہ پینلٹی ہے وہ پے کرنے کو تیار ہے لیکن آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہو رہے کیونکہ جو جس طریقے سے آپ نے وعدے کیے تھے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں یہ رکم بہتر طریقے سے یہاں پر خرچ ہوگی اور خصوصا میں تو یہ کہتا ہوں جب سے پنامہ لیکس کا معاملہ شروع ہوا ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لوگوں کا ٹیکس جمع کرانے والوں کا حکومتی پالیسیوں اور حکومت کی طرف سے کیے جانے والے وعدوں پر ادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ مزید اس سے کم ہو گئے حالانکہ حکومت نے کافی مراد بھی دین کہ ٹیکس نیٹ میں جو لوگ آئیں گے ہم یہ فیسیلیٹی دیں گے مختلف سیکٹرز کے لیے اس کے باوجود وہ کم ہو رہے ہیں چلکنے والی بات وہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب کی بات نے تو نہیں کی کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس نہ دیں وہ والی بات جو دھرنے میں کہی تھی وہ آبی تک تو نہیں اس کا لوگ باشور ہو چکے ہیں آئے روز جو سارے معاملات سامنے آتے ہیں جس طریقے سے ٹیکس پیئر کی رقم کے ساتھ اس کا غلط استعمال کیا جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کے کمیٹی میں معاملات سامنے آتے ہیں یار جنگ کے اوپر تو لوگ اب فیل کرتے ہیں کہ وہ جو ٹیکس جمع کراتے ہیں جس جگہ پہ وہ رقم خرچ ہونی چاہیے وہاں پر نہیں خرچ ہوتی جس طرح ہم نے بات کی کیا یہ واحد یہی وجہ ہے کہ لوگ اس ٹیکس نیکٹ سے باہر نکل رہے ہیں یا کچھ اور بھی وجوہ آتا ہیں چلے یہ تو بات ماننے والی ہے کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر حکومت وقت اپنی حکومت پہ کم ہو جاتا ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں ان کی جو انٹرنیشنل ریٹنگز لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھیں شباہ شریف صاحب کی حکومت کی ریٹنگ کہاں پہ جا رہی ہے پرائیمرس صاحب کی حکومت کی ریٹنگ کہاں جا رہی ہے حکومتی جو ایکانومی پولیسیز ہیں ان کی پروجیکشن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بہتر جا رہی ہیں اگر یہ ساری بہتر جا رہی ہیں تو عوام کا اعتماد کیوں کم ہو گا ہے گھومت صاحب اگر ریٹنگز اپنی جگہ پہ دو رز کب ملک بھر کے تاجروں نے ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا بائیکارٹ کیا ایف بی آر کے اقدامات کا کہ وہ آپ ان کو ٹیکس تجویز نہیں دیں گے چونکہ جو ایف بی آر نے مختلف قوانین میں ترمیم کی انکم ٹیکس کے حوالے سے وہ قوانین تاجروں کو یا باکستان کے عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ان کے لیے رکاوٹوں کا باعث بن رہے ہیں تاجروں نے کراچی کے اندر بیٹھ کے یہ کلیم کیا کہ جو حکومت نے گزر سے چار سال کے دوران جو مختلف طرح امیم لے کے آئے ہیں وہ طرح امیم ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھانے کے اندر خود رکاوٹ بنی ہوئے ہیں تو ایف بی آر کو وزارت خزانے کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قوانین لوگوں کو کیوں ڈسکریج کر رہے ہیں ہمارے روئیے تاجروں کو کیوں اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس ادائیگی سے گریز کریں تھوڑا سا ڈار صاحب پہ ہاتھ ہولا رکھیں آج کل کیونکہ وہ پاناما کے ایشو کے وعی سے آج کل بہت سٹریس میں ہیں تو وہ اپنا کام اچھے طریقے سے سٹریس میں ہونے ویسے ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہونا چاہیے پاناما کے لیے پوری ٹیٹی جس منسٹری کے لیے سٹریس بڑا ہے وہ آپ کو پتا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے نیاب کا کیس کھلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر کیس کھل جاتا ہے تو ڈار صاحب کے اوپر بہت زیادہ سوالات کراچی کی طرف چلتے ہیں کراچی کے حوالے سے یہ اگلا ٹاپک ہے اور کراچی کی کمسی کراچی میٹرپولٹن کوپریشن جس کے بارے میں بہت ساری خبریں یہ بھی آئیں کہ کسی سیاسی جماعت نے ادھر بہت ساری پولیٹیکل بھرتیاں بھی کی ہوئی تھی لیکن یہ وہ ادارہ ہے جو کہ کراچی کے روز مرا کے کاموں کو چلاتا ہے ایسے میں اس ادارے کو اور زیادہ فعل اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لیکن نجیب بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت سے یہ کام تو نہیں ہوا کچھ الٹا کام پڑ گیا میئر کراچی بڑے کراچی میں یہ جو چوہ بلی والا کھیز جاری اور ساری ہے وہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کبھی میر صاحب سڑکوں پر گوم رہے ہیں اور کبھی چیف مریصر صاحب وہ ہیلی کپٹر پر بیٹھ کے اپنے شہر کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن آن گرون جب دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تو وہ بالکل اس کے برقص ہے اب لیٹس ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف مریصر صاحب نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ کراچی میوسیپل کارپریشن کی ایم سی جو وہ زیلہ ٹیکس کی مد میں پیسے کٹھا کرتے ہیں اس سے کوئی ایک شہر یا دو عرب روپے کٹ کر کے جو پروینشل ہزانے میں جمع کروایا جائیں اس کے اگریند وسیم اکتر صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ خدارہ ہمارے تو ہالیڈی حالات خراب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دنہائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ ہم سے پیسے کیوں لے رہے ہیں یہ سمری کو واپس کریں اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا لیٹر وسیم اکتر صاحب نے لکھ دیا ہے انہیں کہا ہے کہ ہمیں تو کراچی جو مختلف ادارے ہیں جس میں کے الیکٹرک بھی ہے ان سے ہم نے کوئی سات عرب روپے کے قریب ہمارے محصولات ہیں ہم نے جو ان سے لینے آپ بجائے ان سے ہمیں لے کے دینے کی بجائے آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں تو یہ اب کراچی کے اندر جو کراچی کے اوورال مینجمنٹ ہے کیونکہ کم سی کراچی کے اندر جو سفائی سترائی کا جو اوورال مینجمنٹ ہے کراچی کی وہ کم سی کی ذمہ داری ہے مینجمنٹ کی بجائے مس مینجمنٹ کہہ لیں تو زیادہ اچھا اگر کم سی کے بجٹ میں آپ اتنا بڑا کٹ لگا لیں گے اور یہ انہوں جو ڈیٹ ارو پر لینا ہے وہاں پہ وہ اٹھائیس فورٹی ایٹ اکسات کی شکل میں اڑائی کروڑ روپے ہر مینے ان کو واپس کرنا ہے صحیح اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیم منسٹر صاحب اس پہ کوئی اس کو ریویو کریں گے اس ڈیسیجن کو نہیں کریں گے چھیک ہے آل ویڈی کراچی کے عوام بہت پریشان ہے کچھرا کنڈیاں بھری پڑی ہیں میر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ احتجاج کریں ایک اس issue کو highlight کرنے کی ضرورت یہی ہے کہ اس سارے ساری جنگ میں سفر قوم کر رہا ہے کراچی کے عوام وہ کراچی کے عوام جو اس پورے ملک کو ستر فیصد ریویو جنیٹ کر کے دیتے ہیں وہ کراچی کے عوام جو ہمارے پورے ملکی جو ضروریات ہیں جو امپورٹ کیونکہ سارے کا سارا کراچی جو وہاں پہ شپنگ وہاں پسے ہوتا ہے وہاں سے ساری جنگ آپ اسلامباد میں بیٹھے ہیں آپ امرام سے اپنا موبائل بائر لے کر جا سکتے ہیں کراچی کے عوام تو اپنا موبائل بھی بائر نہیں نکال سکتے لوگوں کو وہاں پہ دیکھنا کیا پڑھنا ہے سفر کیا پڑھنا ہے وہاں پہ کچرے کے ڈیر ہیں باند ڈرینیج ہیں بدبو ہے سفائی سرائی کا بالکل ہشہ غراب ہے لیکن اگر دوسری سر پہ دیکھیں تو ہمارے زرداری صاحب ہیں وہ آپ کو آپ نے پتہ ہے کہ وہ آپ کو ہیلی کوپٹر سے نیچے بھی اترتے ہیں ان کے لئے ریڈ کارپٹ آتا ہے جوتے گندے ہو جاتے ہیں خاور صاحب چھوڑا کریں لیکن میئر کراچی کی بات کر رہے ہیں سوہیل صاحب تو میئر کراچی کو تو اب مزار قائد کے بورڈ میں بھی لانے کی بات کی جاری ہے مینجمنٹ بورڈ میں اور بھی دو تین دیسیشنز ہوئے کراچی کی بات کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ قائد اعظم کے مزار کے ہاتھے کے اندر سیاسی سرگرمیاں نہ ہونا وہ والی کیا سی چیز کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سپیشلی کافی سالوں سے ایک ٹرنڈ رہا ہے کہ مزار قائد سے ملح کا جو باغ ہے وہاں پر بھی مختلف سیاسی جماعتیں جلسہ کرتے رہی ہیں وہاں پر جب وہ سیاسی جلسے کرتے تو اس کے ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے جب بیک گراؤنڈ کے اندر مزار قائد آ رہا ہوتا ہے ایم کی ایم پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی یہاں پر جلسے کرتے ہیں لیکن اب نیشنل ہیریٹیٹ ڈیویزر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف مزار قائد کا حطہ بلکہ اس سے ملح کا جو باغ ہے یا جو پارک ہے اس جگہ کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی اور جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے اس سلسلے کے اندر نیشنل ہیریٹیٹ ڈیویزر نے ایک سمری ارسال کر دیا وزارت قانون کو جلسوں کے اوپر وہاں پر پابندی آئیت کی جائے جس کا مقصد یہ ہے کہ مزار کی خوبصورتی کو قائم رکھا جائے اور اب سب ماضی میں بھی اسے ملح کا ایریا میں بھی جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس کا مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اسے مزار قائد کی خوبصورتی اور اس کا جو ایریا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا سیر صاحب بلکل اس کے سامنے بلکل اس کے سامنے نمائش شرنگی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کے نہ صرف مزار قائد بلکہ اس سے جو ملح کا ایریا ہے وہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ وزیراعظم کو ایک سامنے ارسال کی ہے نیشنل ہریٹیج کی جانے سے جس میں میئر کھراچی کو کہا گیا ہے کہ قائد اعظم مزار منیجمنٹ بورڈ کے اندر ان کو شامل کی جائے ان کے اس کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر اس سمری کے اندر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ماضی کے اندر سندھ کی حکومت قائد اعظم مزار منیجمنٹ بورڈ کے لیے جو اس کے اپنا بجٹ ہوتا اس میں سے مختص فنڈز کچھ الوکیٹ کرتی تھی تاکہ مزار کی خوبصورتی صفائی کا نظام اور اس کی اپگریڈیشن جاری رہے چند سال کب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قائد اعظم مزار کے لیے جو سندھ حکومت کی جانب سے جو فنڈز ملا کرتے تھے وہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا اب سندھ حکومت کو دوبارہ یہ سفارش کی گئی ہے کہ مزار قائد کے لیے جو اپنے فنڈز کی فرامیکل سلسلہ محتل کیا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزار قائد سے ڈیڑھ کلومیٹر کے ڈسٹنس کی اوپر آئندہ جو بھی ہائی رائز کوئی بلڈنگ بنے گی اس کی قائدازہ مزار منیل میٹ بورڈ سے اس کی این او سی حاصل کیا جائے گا کہ اس کی کتنی ہائٹ ہونی چاہیے کیا وہاں پہ سوٹیبل ہے کے نہیں یہ سارے کام وہاں کی صوبائی حکومت کو کرنے والے تھے یا یہاں سے فیڈل گورنمنٹ ان کو دیریکشن دے رہی ہے جب تک مزار قائد کا انتظام نیشنل ہیریٹیڈ ڈیویزن کے پاس ہے اس وقت تو انہی کو ہی کرنا پڑی وہاں پہ پرنیشنل گورنمنٹ ان کو یہ ساری چیزیں خود دیکھنی چاہیے بڑی میسک چیزیں ہیں پرنیشنل گورنمنٹ کیا کچھ پہلے دیکھ رہی ہے جن چیزوں کو وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے پھر مزار قائد کبھی وہی حال ہو جائے گا چلیں وہ آر او پلانٹس مجھے آد آتے ہیں بار بار رہ رہ کے آد آتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی تائم پر سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور امپلیمنٹیشن اس چیز کی بھی ہونی چاہیے جو کہ کانسٹیوشن کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے یعنی بیسک ہیومن رائٹس آرٹیکل آٹ سے آرٹیکل اٹھائیس تک منشنڈ ہے ہیلتھ کی بات کرلیں تو پولیکلینک ہسپتال کی طرف چلتے ہیں کرپشن کی باتیں سنی ہیں سحیل صاحب گھار ہسپتال میں کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی بیماروں کا بجٹ تو چھوڑ دیا جائے آریکہ یہ میرے لئے خود بڑا سرپرائزن تھا ابزرویشن ضرور تھی لیکن جب بیفہین انکوائری شروع کی سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کے اوپر تو اس کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا پولیکلینک کے جو خریداری کمیٹی تھی جو ادویات خریداری کرتی ہے اور اکسیجن نائٹروجن گیس کی جو سپلائی کو انشور کرتی ہے اس کمیٹی میں چھے رکنے وہ کمیٹی ہے جس کے اندر پانچ سینئر ڈاکٹر شامل ہیں جب ایفہین انکوائری کی تو پتا چلا کہ ادویات کی جو چوری ہوتی رہی ہے اس کے اندر بھی اس کمیٹی کے ذمہ داری تھی انہوں نے اپنا جو اختیار تھا جن چیزوں کو انشور کرنا تھا وہ نہیں کیا اور اس کے ساتھ اکسیجن گیس نائٹروجن گیس جو کہ ہسپیٹل کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے اس کی سپلائی کے اندر بھی بھاری کرپشن ہوئی ہے جس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ یہ سامنے ہی کہ ایفہین نے پولیکنینے کے پانچ ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا ہے ان سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اگر نام بتائیں گے ڈاکٹرز کا میں ان کا نام بلکل بتا سکتا ہوں ایک لسٹ بھی مرپس موجود ہے اس لیے چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے نام آنے چاہیے لوگوں کو پتا چل نہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں بلکل ان کا نام بھی مرپس موجود ہے اس لسٹ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے ہوں کے ساتھ جو ایفہین دیگر معاملات کب دیکھنا شروع کیا تو پیمز کے اندر جو جگر جو لیور ٹرانسپلینٹ سنٹر تھا جو کہ اسلامباد میں صرف ایک شفہ ہسپیٹل کے اندر اور کہیں پہ نہیں تھا بیس کروڑ پیسے یہ اس کی تعمیر شروعی تھی دو ہزار یارہ کے اندر تعمیر شروعی مشین دی ساری آگئی لیکن اس دوران پتہ چلا کہ جب اس نے آپریشنل ہونا تھا تو اس کی ایک انڈوسکوپی کے ایک مشین تھی وہ چوری ہو گئی جس کی وجہ سے سارا کام رک گیا اس منصوبے کے لیے جو مختص فنڈ سے اس مختص فنڈ میں سے ڈاکٹروں کی ٹریننگ دلوائی گئی عملے کو بھی تربیہ دی گئی لیکن جب یہ منصوبہ فعال نہ ہوا تو جس عملے نے ٹریننگ حاصل کی تھی برطانیہ کے کمپنی تھی انہوں نے ان کو آکر ٹریننگ دی تھی اس منصوبے کے تحت ٹریننگ حاصل کرنے والے لوگوں نے یہاں سے ملازمہ چھوڑ کر شفہ ہسپیٹل میں جا کے ملازمہ دے اختیار کر لی اب دوبارہ وی سی پینس کے اوپر کافی انہوں نے پریشرائز کیا گیا کہ عوام کی سہولت کے لیے منصوبہ تھا مشینری آ چکی ہے چیزیں ان پلیس ہیں آپ اس کو شروع کیوں نہیں کر رہے اب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تین ماہ کے اندر اس جگر ٹرانس پلانٹس کے جو سنٹر ہے اس کو مکمل فعال کر دیا جائے گا اور جو مشین چوری ہو گئی تھی اس کے اوپر بھی ڈاکٹر ندیم کے اوپر ان کی انٹرنل جنکاری تھی انہوں نے ذمہ داری آئیت کی ہے فردر ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی وہ مستقبل میں ہوگی لیکن انہوں نے تین ماہ کے بعد پیمس کے اندر انہوں نے یہ وعدہ کی ہے کہ ٹرانس پلانٹ سنٹر فعال ہو جائے گا چلیے ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پیمس کے حالات کتنے اچھے چل رہے ہیں کتنے برے چل رہے ہیں صرف پندرہ منٹ وہاں پہ گزار لیں کسی بھی دن جا کے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس ملک کے سب سے بڑے ہسپیٹل اس کا حشر کیا کیا ہوئے وہ تو ٹیمپریری چیزیں بنا بنا کہ آپ امرجنسی بنا دے تو اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہسپتال ہے یا ایک ٹینٹ کے اندر اگر آپ امرجنسی بنا رہے ہیں بلخصوص ایک کپٹل اگر ڈاکٹرز کے نام گمند صاحب نے کہا تو میں بتاتا ہوں ڈاکٹرز ذولفکار آوان ہے جو کہ چیئرمنٹ اس کمیٹی کے ڈاکٹر افتخار نارو صاحب ہیں ڈاکٹر فیاض شیخ صاحب ہیں ڈاکٹر عظمت سنبل صاحب ہیں ڈاکٹر فروخ اقبال صاحب ہیں اور چھو چھٹے ملزم ہیں وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن فرحان سکندر صاحب ہیں یہ چھے مزمانے جس میں پانچ ڈاکٹر شامل صاحب ہیں چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے پی ایس ایل کی جس کا بخار پوری عوام پر سب چڑھ کر بول رہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں لوگ دھکے گھا رہے ہیں ٹکٹ نہیں مل رہے پانچ سو والے ٹکٹ نہیں مل رہے وہ چار ہزار آٹھ ہزار بارہ ہزار والوں پر لوگوں کو آنا پڑے گا اور دیفنیٹلی وہ ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ہم اخبارات میں تو پڑھ رہے ہیں آپ لاہور جا رہی ہیں دیکھنا ہے کہ آپ لاہور آپ کو کس طرح ٹیڑ کرتا ہے گیس گیس بند اس ایریا کے اندر موومنٹ بند وہ وہاں پہ لوگوں کی شادییں تیہتی وہاں پہ شادی حال کافی ہیں لوگوں کے ان کے وہ شادییں کینسل ہوگی ہیں وہ پچھارے آپ پتہ نہیں کون کون سے ہال میں کروائیں گے پی ایس ایل کا لاہور میں کروانے میں بلکل اس کے حق میں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اس طرح کی ایونڈ ہونے چاہیے لیکن جن حالات میں آپ یہ کرنے جا رہے ہیں آپ دنیا کو کیا میسے بجوارے ہیں لٹرلی کرفیو لگا ہوا ہے اور پیچھے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر وہاں پہ تو آپ اگر وہاں پہ دیکھنے کا موقع ملے آپ جاری ہیں لاہور میں وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بھی میرے حال میں بتایا جایا کہ اتنے ٹائم کے درہا ہم اتنا سانس لینا ہے اس حقیقت کے اندر ہمیں اتنی اپنی چاہیے اے تو نہ میچو تب بھی شکایت ہو رہے کون کیا رہے ہیں ہم مشکلات کے باوجود ملک بھر سے لوگ لاہور پہنچ رہے ہیں ٹکٹ سہی مل رہی یہ لوگوں کی دیوانگی ہے کرکٹ کے ساتھ دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہے لوگوں کا پیار ہے محبت ہے کرکٹ کے گنس کوئی بندہ نہیں ہے میں تو بات کر رہا ہوں کہ جن حالات میں یہ میچ کروایا جا رہا ہے سارے کا سارا پی ایس ایل پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تھا پورے ملک میں ہونا چاہیے تھا اچھی بات ہے پی ایس ایل اللہ میں تو دعا کروں کہ اللہ حیروہ فیہ سے اس فائنل کو وہ ہو جائے مسئلہ وہ یہ نا کہ آپ کے جو انٹرنیشنل پیرز ہیں وہ آنی رہے چلے پورا نا صحیح فائنل تو پہلا قدم تو اٹھایا پہلا قدم اٹھے گا یہ قدم اندر سال کی پی ایس ایل کو پورا پاکستان میں منفقت کرنے کا باعث بن گیا میرے حال میں آپ کو رکھنے آپ کو سپیشل ڈوینز آرمی کریٹ کرنا پڑھیں گے اللہ کرے پاکستان کے حالات اتنے بہتر ہو جائیں کہ یہاں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے اور اسی طریقے سے اسی آبوتاب کے ساتھ جس طریقے سے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا اور یہاں کے سٹیڈیمز ایک بار پھر آباد ہو تاکہ پاکستان کی عوام کو ایک پوزیٹیو اور ایک لائٹر سائیڈ انجوئے کرنے کا موقع بھی ملے ہمارے آج کے شروع سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ